بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر بیرکریٹ ہیں فائنانس ڈویجن کے جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ فائنانس سیکٹری تھے زرداری صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کے دور میں اور عمران خان صاحب کے دور میں فائنانس سیکٹری بھی تھے اور ساتھ اساتھ معاملے خصوصی برائے خزانہ اور ریوینیوں بھی تھے تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کتنی سینئر شخصیت ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور آپ کے وہ سوالہ جو معیشہ سے متعلق ہیں ان سے پوچھنے کی اور آپ تک وہ جواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ سر تینکیو ویری مچ شوکریہ وقت دینے کے لیے سر اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں ان معاشی حالات کے اسباب اور صدبہ پر ہمیں بیسیکلی بات کرنی ہے آج کل ایک روزانہ ہم صبح اٹھتے ہیں جو دیگر خبریں آتی ہیں ان میں ایک پہلی خبر یہ ہوتی کہ ڈالر تین روپے اور مہنگ ہو گیا جی تو ہم صرف سب سے پہلت یہ بتائیے کہ ڈالر اور روپے یہ جو آپس میں اس کی کشمہ کشہ اور رہسہ کشی ہے اس کی پیچھے کونسپٹ کیا ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اگر اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھتے ہیں جنگ زیادہ ملک ہے پچھلے بیس تیس سالوں سے وہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں اس کے باوجود وہاں ڈالر کے ریٹ ہے ایٹی ایٹ اور ہمارے ہاں تقریباً دو سو تیس پینتیس روپے تو سر تھوڑا سا یہ ہے کہ اتنا کمزور یعنی ظاہری طور پر کمزور ملک وہ مضبوط ہے معاشی طور پر ہم سے بھی اور ہم کمزور ہیں ایٹیمی ملک ہونے کے باوجود اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تو اس کے پیچھے کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا اس کونسپٹ کو ہماری عوام کے لیے کلیئر کیجئے کہ روپے اور ڈالر کی کشمکش کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں افغانستان تو اتنا زیادہ دنیا سے نہیں جڑا ہوا جتنے ہم جڑے ہو اور اس سے پہلے جب تک ابھی تو ایک سال ہوا ہے طالبان کی حکومت آئے میں اس سے پہلے ان کا سارا بجٹ بجٹ باہر سے ہی آتا تھا اور پھر ان کی نئی کرنسی ہے یہ کرنسی جو ہے کارزاہی صاحب کے زمانے میں بلکل متعرف ہو یہ افغانی کہلاتی ہے جو بھی ہے تو ایک طرح سے یہ زیادہ مقابلتاً صحیح تقابل نہیں ہوگا لیکن ہمیں انڈیا کا دیکھنا چاہیے اچھا اب انڈیا میں بھی جو ہے بڑی لیکن ان کے پاس سبا چھسو ارب ڈالر کے رزابز ہیں اور انہوں نے کوئی ساٹھ ارب ڈالر استعمال کی ہیں اپنے روپے کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی اسی روپے تک جو ہے وہ پہنچ گیا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے اور ایک لمانہ تھا یعنی کہ بلکل نورے کی آغاز میں کہ ہماری کرنسی ان سے بہت سٹرونگ تھی پاکستان ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے نازک دور سے گزر رہا ہے جی ہمیشہ بات ہوتی ہے اور آپ تو ایک عرصے سے اس معاشی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں تک ہم یہ جو سفر ہمارا یہاں اس تنزلی تک ہم آئے ہیں اسباب اور صدیباب ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ گروت کی طرف بھاگتے ہیں تو آپ کی ایمپورٹس پڑ جاتی ہیں جیسے اس سال آپ نے دیکھا ایٹی بلین ڈالر ایمپورٹس ہو گئی اس پہ پہلے ففٹی ایٹ ہے تو آپ نے تیس ارب ڈالر کی جو ہے زائد ایمپورٹ آپ نے کر لی تو اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آتا ہے آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ جناب اتنے وسائل اکھٹے کر سکیں اور پھر آپ کے اوپر ایمپورٹس کا اور دیگر جو ادارے ہیں ان کا بھی زور ہوتا ہے اور اسی سے آپ دیکھیں نا مطلب یہ نہیں لوگوں کو یہ بڑا چھمبہ لگتا ہوگا جو میں نے ابھی بات کی یہ کہ چھبیس روپے کا ڈالر تھا جی بلکل تو آج کیوں مطلب دو سو چھبیس کا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے وسائل سے باہر رہیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا اور مطلب یہ تو باہر اکاسی کر رہا ہے اس چیز کی جو اندر ہے اندر کیا ہے بجٹ ڈیسیسٹ چھیک ہے آپ تو بہت ٹیکنیکل آدمی ہیں اور ٹیکنیکل گفتگو ظاہرے ہو رہی ہیں ہم آدمی ہیں ہم تو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں ایک عام آدمی یہ سنتا ہے اپنے پولیٹیشنز اپنے لیڈرز کے موہ سے کہ جی کرز کرزہ کرزہ ڈوب گئے اتنا کرزہ ہو گیا اس وقت جب ہم آج بات کر رہے ہیں آپ آپ سے بہتر کون بتا سکتے ہیں پاسکان کے اوپر کتنا کرزہ ہے اور یہ جو کرزہ ہے اس کے آنے کا اور واپس کرنے کا جو پروسس ہے سمپلی آپ ایک آسان فہم عام فہم انداز میں اگر بتا سکیں تو بڑی دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تصور کر لیتے ہیں سو روپے کا پاکستان مقروض ہے ٹھیک اس میں سے بمشکل چالیس روپے جو ہیں باہر کے اچھا اور وہ پاکستان کے اپنے کرزوں کے مقابلے میں بہت سستے ہیں یہ بھی لوگوں کے پاس حیرت ہوگی اس چیز کو تو باقی ہمارا جو کرزہ ہے سب کا سب مقامی کرزہ ہے جو حکومت نے پینکو سے لیا واہ ہے عام پبلک سے نیشنل سیویں سیٹیفیکیٹس وغیرہ ان ذرائع سے سی تو وہ بہترہ روپی ڈیٹ ہے اس وقت جو ہمارا کرزہ ہے اب اتفاق سے اس جینوری کے اندر ہماری جب آمدنی کو ناپتے ہیں نا آپ ہر دس سال بعد آپ اس میں بلکہ اب تو کہتے ہیں پانچ سال بعد نئے نئے شعبے متعرف ہو جاتے ہیں اب جیسے انٹرنیٹ ہے یا ای کومرس ہے یہ پہلے تو کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا لیکن اب تو یہ آپ کی جی ڈی پی کا حصہ ہے تو اس طرح سے انہوں نے ہماری اس سال یعنی کہ جو سال گزرا ہے فسکل ایئر بائیس ہمارا فسکل ایئر جون جولائی سے جون تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے اس فسکل ایئر کے اندر تخمینہ تھا کہ ترہ پن ٹریلین کی جی ڈی پی ہو گئی لیکن وہ پانچ سال کا عرصہ ہوا تھا انہوں نے اس کی ری بیسنگ کی اور یہی چیز اس کا اب اندادہ لگا ہے کہ یہ سکسٹی سیون ٹریلین ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ چھبیس فیصد کا آپ کو زبردست فائدہ ہو گیا سی اچھا اب اس نئی جی ڈی پی کے مقابلے میں جب ہم دیکھیں تو ہمارا کرزہ جو اس وقت مجموعی کرزہ قومی کرزہ جی وہ اس وقت تقریباً فورٹی سیون ٹریلین کا ہے سیالیس ٹریلین کا ٹھیک ہے تو اسے اگر ستر سے آپ تقسیم کریں گے تو یہ تقریب سوری مطلب سکسٹی سیون سے سو سیٹ سے تقسیم کریں گے تو یہ ستر فیصد کے قریب آ جائے گا سی تو ہماری آمدنی کا جو کہ تناسب سے ملک کا کرزہ ستر فیصد ہے اگر یہ چھبیس فیصد کا بینفٹ نہ ملا ہوتا ہمیں تو پھر یہ نوے کے قریب پہنچ رہا ہوتا سی تو سب سے پہلے تو یہ میں نے آپ آپ کے لئے وضاحت کر دی کہ دو حصے ہیں دومیسٹی اور فار جی اب یہ جو کرزے کا بوجھ ہے اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس سال کے بجٹ میں جتنے بھی ہماری آمدنی ہوتی ہے ٹیکس اور نون ٹیکس اس میں سے صوبوں کو وسائل منتقل کیا جاتے ہیں نیشنل فائننس کمیشن کے ذریعے سے یہ آئینی ضرورت ہے جی تو ان کو جب دے دیا ہم نے صوبوں کو اس کے بعد جو آپ کے پاس بچا ہے وہ تقریباً فائف ٹریلین آپ کے پاس ٹھیک سوئی اچھا اس فائف ٹریلین میں سے چار ٹریلین جو اسی فیصد ہے یہ سوت کی ادائیگی میں جایا ہے اچھا آپ سوت کے علاوہ کیا خرچے رہ گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کے خرچے ہیں ساڑھے پانچ ٹھیک ہے جی تو یہ ساڑھے پانچ ٹریلین کے جو خرچے ہیں وہ آپ ایک ٹریلین سے پورا کریں گے کیونکہ وہاں سے تو آمدنی سے تو اتنے ہی بچائے ہیں سوئی ادائیگی کے بعد تو اس کا مطلب چار ہزار پانچ سو ارب یا ساڑھے چار ٹریلین آپ جو ہیں وہ خرچ لیں گے سہی ٹھیک ہے یہ ہمارے بجٹ کی دستہ ویس کے اندر یہ درج ہے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پر بوجھ ہے یہ اس کی جیتی جاکتی تصویر ہے کہ اس سے کتنا بوجھ پڑ رہا ہے آپ کی آپ آپ کے دفعہ کی ضرورت جو ہے وہ دو ٹریلین سے بھی کم ہے اور مہاجین کا سود ادا کرنے کے لیے آپ کو چار ٹریلین چاہیے اس سے دبنا تو یہ اصل میں فکر کی بات ہے اور اس پر اس سے آپ سمجھ جائیں کہ کیا مشکلات ہیں جی محیشت کے اندر بالکل آئی ایم ایف کی بات اگر ہم کر رہے ہیں اور اس کو آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں what is آئی ایم ایف ایک چلی یہ ایک فینومنہ بنا ہوا ہے اس وقت ہر بندہ آئی ایم ایف کا نام سنتے ہی خوف آ جاتا ہے لوگوں کو ہمارے منسٹرز بھی بیچارے ڈرڈر کے نام لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تو یہ آئی ایم ایف کیا ہے اور ہم اس کے پاس کیوں فسے ہوئے ہیں ہماری مجبوری کیوں ہے اور اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے میری آٹس یہ ہے کہ انہیں کہتے ہیں بریٹن وڈ انسٹوٹیوشن دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد امریکہ فاتح تھا تو اس نے وہاں پر سارے جو بڑے بڑے منشت دان تھے ان کو نیوہمشار کے اندر ایک جگہ ہے بریٹن وڈ اس میں بلایا اور وہاں پر یہ تیہ ہوا کہ ہم دو ادارے بنائیں گے ایک ادارہ جیسے ورلڈ بینک کہا گیا وہ ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کے لیے ہوگا بسیکلی پروجیکٹس وغیرہ کے لیے اور دوسرا ادارہ انہوں نے بنایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بیلس و پیمنٹ کے مسائل ہوں کیونکہ دیکھیں دنیا اس وقت بھی ان کی نظر میں بہت زیادہ آپس میں مل گئی تھی ٹھیک ہے نا وہ دن ختم ہو گئے کہ جب یورپ کو ایک ارسہ دراست تک ایشیا کا نہیں معلوم تھا سنٹرل ایشیا کا نہیں معلوم تھا اب تو سب جانتے ہیں اور جنگ بھی ہو گئی بطلب دو جنگیں ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا تنازہ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس میں آ جاتی ہے تو یہ آئی ایم ایف کا جو وظیفہ تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی ایک ملک اپنے ڈیٹس کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس سے ایک کنٹینجین ایک وبا پھوٹ سکتی ہے تو آئی ایم ایف کو سرویلنس بھی کرنی ہے اور جیسے ڈبلو ایچ ہو کرتا ہے کووڈٹ کا آپ نے سنایا ہے تو ایسے ہی آئی ایم ایف معیشتوں کا جو ہے وہ اتا پتا رکھتا ہے اور اگر آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام نا بھی ہو تب بھی وہ ہر سال ایک کہلاتا ہے آرٹیکل فور ٹینسلٹیشن کے لیے جو کہ ایک ریکانسنس ہے ان کا آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی معیشت کس راستے پہ جاری ہے صحیح ہے اور پھر وہ سرٹیفیکٹ جاری کر دیں وہی والا وہ ایک علاق جی ملکل اپنا اسیسمنٹ دیتے ہیں سب ممال صحیح ہے تو یہ پس مندر صحیح اور ان دونوں کے جو ایک ادارہ آپ بناتے ہیں کمپنی بناتے ہیں تو اس میں آپ کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں تو مطلب یہی ہم سب لوگ ملکے جو ہے تمام دنیا نے باہمی شیئر ہولڈنگ ہے اور امریکہ کے سب سے زیادہ ہے سولہ پرسنٹ کے قریب صحیح اور دیگر ممالک کی تو پھر یہ ایک کمپنی کی طریقے سے چلتا ہے لیکن بڑی ایڈزولٹڈ کیونکہ یہ انٹرنیشنل ہے اس کے اونرشپ جو ہے تمام کنٹریز ہیں جو اس کے ممبرز ہیں یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ کمزور معیشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے یا ان کو مزید کمزور کرنے کے اب دیکھیں یہ اس پہ بڑی گفتگو ہوتی ہے لٹرچر میں اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ اس نے مدد نہیں کی ہے لوگوں کی بلکہ پھنس آیا اس نے پھنس آیا ہے تو بات یہ کہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہے ہم وہ مستقم ہیں فیلڈ میں ہیں ہماری ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے تو ہمیں قطعہ نظر اس کے آپ نے یہ بات دی پونچی تھی کہ ان کے سوا کوئی چارہ کار ہے تو دیکھیں یہ تینم چارہ کار ہے پھر دیکھیں مطلب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دوستوں کا مقروض ہو تو وہ اپنی شکل دکھانے کا قابل نہیں رہتا بلکل ایسی اچھا اور ہر دفعہ جو ہے پھر وہ کہتا ہے کیار مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا ہے یہ میں روزانہ جا کے جو ہے مر رہا ہوں لوگوں کے سامنے بلکل ٹھیک ہے تو اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اپنے طور اتوار طریقے اور اپنی جو طرز زندگی ہے اس میں تبدیلی لے کر آئیں دیکھیں مطلب یہ نہیں کہ جتنی چادر ہے اگر اتنے پیر پھیلائیں گے آپ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن آپ یہ چاہیں کہ اگر آپ کے پاس چادر بھی نہیں ہے اور پھر بھی آپ کے لمبے لمبے پیر جو ہیں وہ ڈھک جائیں تو وہ کسی سے ادھار مانگ کے اپنے پیروں پہ ڈالیں گے سر عوام تو چادر جتنے بھی اس کی بچاری جتنی چادر اتنے بھی پاؤں نہیں پھیلا رہے کہ کون پھیلا رہے ہیں پاؤں زیادہ اچھا اس میں بھی دیکھیں لوگوں کو محلوم نہیں ہوتا مثال کے طور پہ اس وقت جو بھی کاؤسٹ ہے الیکٹرسٹی کی وہ پاس آن کی جائے تو شاید پچاس روپے کا ایک یونٹ ہو اور یہ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لائف لائن پہلے پچاس یونٹ والی ہوتی تھی اب دو سو تک آج کل نپرا کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ جانا بیس ٹیریف جو ہے وہ آٹھ روپے کے قریب بڑھا دیا جائے تین مہینوں کے اندر لیکن ان کو اس میں سے الہیدہ کر دیا یعنی بیس دو سو یونٹ تک والے لوگوں کو اس سے الہیدہ کر دیا اور پھر مطلب ہماری ہی ملی بھگت سے لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور کمروں کمروں کے اندر انہوں نے جو ہے نا الہیدہ میٹر لگوا دی تاکہ پچاس پچاس یا دو سو کے اندر اندر رہیں جی 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 اور بلکم ہو بلکم ہو ٹھیک ہے جناب تو یہ عرض ہے کہ لوگوں کو یہ مطلب بظاہر یہ جیسے آپ نے کہا نا اب اتنے فائدے پہنچ رہے ہیں لوگوں کو اس تنہ آسانی کے ایلیٹ کو ایلیٹ کو ایلیٹ کو ہی پہنچ رہے ہیں سر آم آدمی بیچارہ تو اس کی تو جتنی ابھی آپ کے ساتھ اگزمپل دی آم آدمی کی تو یہ بتائیں نا کہ مطلب یہ اگر اس سے صحیح بجلی کا ریٹ چارج کیا جائے نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے یہ کام کریں گے یہ مطلب یہ آسانیاں ہیں نا جی ان آسانیوں کو ختم کریں دیکھیں کوئی چیز نہیں چل سکتی جی اگر اس کی کسٹ پوری نہ وصول کی جائے ٹھیک ہے اچھا ایک بات بس میں آپ کے ساتھ ناظرین کو اہم بات بتاؤں جی کہ اگر قیمت نہیں بڑھتی جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں جو ہوں میرے پاس کوئی ہاتمتائی کا خزانہ ہے یا قارون کا خزانہ ہے میں اپنی جیب سے دے دوں گا جیسے ابھی آپ نے دیکھا حال یہ ہے پیٹولیوم پرائسز کا جو ہوا اور ایک دم سے آپ کو اتھی اضافہ کرنا پڑا تو وہ موقع ایسا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ جو ایک خدمت یا ایک چیز کو استعمال کر رہا ہے اس سے کاؤسٹ لیں اگر آپ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا کر اس کی فائنینسنگ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس کا بوجھ برداشت کریں گے جو اس کو استعمال بھی نہیں کر رہا ہے بلکلہ صحیح ہمارے کتنے لوگ ہیں تیس فیصد لوگ ہیں ہاؤسولڈز جن کے پاس گیس آتی ہے اور الیکٹریسٹی اور کم لوگوں کے پاس آتی ٹھیک ہے جی تو وہ بھی کم نمبر ہے ہر ہونڈرٹ پرسنٹ نہیں ہے وہ لکڑیاں بھی بھی جلاتے ہیں اس سے گزارہ کرتے ہیں تو جب کیونکہ اگر بجٹ ڈیفیسٹ سے آئے گا تو سب انفلیشن میں جو بلکل اکروس بلکل ٹھیک ہے اچھا سر ہر حکومت ہی کہتی ہے کہ پیچھلوں نے بڑے حالات خراب کیے تھے ہم تو اس لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے ابھی جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ کی بات کریں تو ایک دم پیٹرولیم پرائسز بلکل بوسٹ کر رہی ہیں اور ماضی میں یعنی ماضی والی جو حکومت جب یہ گئی ہے تو انہوں نے تقریباً اچھی خاصی سبسیڈی دی ہوئی تھی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈاکٹر وقار مسود خان صاحب جس حکومت کے ایڈوائزر تھے انہوں نے ایسی بارودی سرنگیں بچائی ہوئی تھی کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکے میں مجبوراً اس کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ بات چھیک ہے دیکھیں ایک تو یہ روایت پڑ گئی ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے ایک عرصے تک وہ پچھلی حکومت پر سارا بلیم ڈالتی ہے یہ آپ تواتر سے دیکھ لیں خصوصاً اگر ہم مشرف صاحب عمران خان اور اب یہ دوبارہ جی شباست ان اتبار میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی اب ہم یہ کہنے لگے ہیں میرا اپنا ہی وضا کردہ یہ اسطلاح ہے کہ اب تو بہت بڑی کاؤسٹ آف ریجیم چینج ہو گئی ہے جو ہمیں اور قوم کو اس صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے کان پک جائیں یہ سنتے ہوئے کہ جناب وہ چھوڑ کر گئیں وہ چھوڑ کر گئیں ارے بھئی تو تم آئے ہو تو ماشاءاللہ اب یہ تو تمہارے کرنے کی بات ہے اور تم بڑے بلند بانگ دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم سب چیزوں کو ٹھیک کر دیں گا ہماری اندر اہلیت ہے یہ ہے وہ ہے تو لیکن اب سیاست تیسری انداز میں چلتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں کچھ لوگ کچھ مشکلات ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت مجنوب کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں کیا بات ہے تو یہ یہ سلسلہ جو ہے اس میں کچھ حقیقت ہے کچھ غلو ہے ٹھیک ہے تو لیکن ابھی جو حال میں اچھا دیکھیں یہی بالکل بینی ہی یہ زبان تھی بہتر پشلی حکومت کی مجھ سے پہلے والوں کے لیے کہ بھئی بارودی سروں کے بیشاہ کر گئے ہیں اب کسی حد تک یہ بات جو ہے جو جس پہ سب اتفاق کر سکتے ہیں کہ مشکل چیز وراثت نہیں ملی موجودہ بارانوں کو وہ یہی فیصلہ تھا کہ بھئی قیمتوں کو منجمت کر دیا جائے اور دس روپے بڑھانا ہے تو دس روپے کم کر دیا جائے تو بیس کا تو آپ کو وہ ہو گیا اچھا پھر انہیں چاہیے تھا کہ پہلے دن آتے ہوئے اس کو ختم کر دے تھے انہوں نے دو مہینے میں تذبذب کے عالم میں گزارے کیا کریں گے ہوگی اپریل مائی اور پھر کہیں جون میں جا کر جو ہے دعوی آتھ ہے نا وہی جوابات آپ کر رہے ہیں پریشان تھے جی تو اس میں انہوں نے بھی حصہ ڈال دیا ٹھیک ہے تو مطلب یہ جو غیر معمولی اضافہ ہوا پرٹولیم پرائشس میں یہ تو اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم نے جان بوجھ کر آپ نے جو قیمت اپنی جیب سے عدہ نہیں کر سکتے آپ لکھا کہ ہم کریں گے سر شروع میں آپ نے بات کی کہ ہمارے جو ریزروز تھے وہ غالباً ایٹین بلین یا سمتھنگ بیس تک اب وہ نو پہ آٹھ پہ کھڑے ہیں غالباً نو نائن پنٹ تری اب سر یہ تین مہینوں میں کہاں چلے گئے وہ اتنے دیکھیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر اٹھارہ ہے مثال کے طور پہ تو آپ لگا لی تھے حساب اس طریقے سے تو انہوں نے کیسے سنبھالے ہوئے تھے ہیریزروز کنہوں نے ماضی والوں نے یہ تو انہی کے دور میں ہو گیا تھا نا سیر یہ اچھا نائن تک انہی کے دور میں چل گیا تھا دیکھیں ان کے دور میں تقریباً الیون پچھوڑایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا مارچ کے آقیب کیا ٹھیک ہے اور یہ ہوا تھا میرے خالے میں اگست ستمبر کے اندر بیس بلین ٹھیک ہے ڈالر ہوئے تو یہ تو سب وہ استعمال کیے ان لوگوں نے کیونکہ اس دوران کے اندر کوئی اور جگہوں سے تو بہت زیادہ پیسے نہیں ملے آپ کو یعنی سبسیڈیز میں استعمال کی انہوں نے جو خان صاحب کہتے تھے نا کہ ہم نے سنبھال ایٹیکس لیے تھے بہت زیادہ نہیں یہ دیکھیں سبسیڈیز سے زیادہ آپ نے جو بطلب وہی والی بہت ہے لیوش یعنی کہ آپ نے جب اگر پاؤں پھیلائے زیادہ سے زیادہ تو کسی سے مانگ کے کیے اگر مانگ کے نہیں کیے تو اپنی جو بچت پڑی بھی تھی اس کو استعمال کرا اس کو استعمال کرا ٹھیک ہے آپ ریونیو کے بھی ظاہر ہے آپ چیزیں دیکھ رہے تھے اس وقت یہ بڑا کلیم کیا جاتا تھا ماضی میں کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جو اگر دیکھیں جی ڈی پی کے تناسب سے ایک طرف تو ہم بڑے خوش ہیں کہ جناب یہ جی ڈی پی جو ہے وہ ففٹی تھری ہم نے سوچا تھا اور چلی گئی ہے سکسٹی سیون کے اوپر تو اب اگر سکسٹی سیون کی جی ڈی پی ہے اور آپ نے ایک سٹھ سکس پوائنٹ ون ٹریلین جو ہے حاصل کیا ہے تو اس کم لگ یہ ہوا کہ وہ تو بطلب آٹھ پرسنٹ کے قریب ہے صحیح آٹھ ایک پرسنٹ ہے تو یہ تو پھر بطلب اصل ہمیں دیکھنا ہی اکثر آپ جو نومنل ویلیوز دیکھتے ہیں نا ویریابلز کی وہ بڑی گمراہ کن ہوتی ہیں صحیح ان کو جب ہم ڈیوائٹ کر لیتے ہیں سائز آف جی ڈی پی سے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے تو اس نقطہ نظر سے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ اتنا نہیں بڑھا لیکن پھر بھی چھہ ہزار ایک سو کرنا بڑی بات ہے جبکہ سینٹالیس سو یا آڑ تالیس سو سے آپ سالش اوپر گئے اچھا جی ٹھیک ہے اچھا سر بس وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ بس سلوشن کی طرف آئیں گے کیونکہ ظاہر پبلک کو ہم تو کو پولٹیکل بات تو کر نہیں رہے نا ہم تو گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں ایشوز اور پھر ان کے حل کی طرف بات کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں رہنمائی دیجئے کہ ان موجودہ معاشی حالات مشکل ترین حالات جبکہ آپ نے شروع میں خود بھی بتایا کہ ہر دوسری دن ہر لیڈر پولٹیکل اپنے ورکرز کو یہ بول رہا ہوتا ہے کہ دیکھو دیوال یہ ہو رہا ہے دیکھو ہم سری لنکہ بن رہے ہیں دیکھو ہم یہ ہو رہا ہے تو ان حالات میں اس ملک کا معاشی مستقبل کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس کا واحد حل جو ڈاکٹر وقار مصود خان صاحب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے بہت بہت اہم سوال ہے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں اور میں اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ سب کا سب آفواہوں کا سلسلہ ہے مشکل حالات ہیں لیکن پاکستان پہلی مرتبہ مشکل میں نہیں گھیرا اس کی نویت میں کچھ جہوری فرق بھی ہو سکتے ہیں وہ ہم ایک طرف رکھیں لیکن جو ہماری عمومی صلاحیت ہے معیشت کی صلاحیت ہے اور ہمارے اوپر جو بوجھ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ان تمام باتوں پہ آپ نظر ڈالیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اتنی تشویش کا باعث ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ نہیں جی وہ سری لنکا کل ہونے والا ہے الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے یہ تو میں نے آپ کو ایک اتنان کی بات بتا دیا اور اس کے دلائل بھی میں دے دوں گا ابھی میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں ہمارا جو کرزے کا بوجھ ہے وہ ستر فیصد ہے ہماری آمدن سے ٹھیک ہے تو یہ تو مطلب امریکہ جو ہے اس وقت ڈیوڑھ سو پرسنٹ کے قریب یہ ایک سو پچیس پرسنٹ کے قریب ہے جاپان ڈھائی سو ہے چین بھی ڈھائی سو ہے اپنی آمدن کا جی جی آچھا جی ہاں ٹیکن دیکھیں سر میں نے یہ نام تو میں نے بڑے بڑے آپ کو بتا دیا لیکن ان کے مطالق کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ بھئی دیکھیں نا وہ تو ڈالر چھاپنے والا ملکہ ہاں صحیح ٹیک ہے نا لیکن ان کے ہاں بھی کوئی طور طریقے ہیں ان کے اوپر بھی تہدید ہوتی ہے اور ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے یہ اتنا ڈالر سٹرونگ ہوا ہوا ہے دنیا کے اندر شاید بیش سال میں اتنا سٹرونگ نہیں تھا یورو اس سے ایک آدھ سنٹ نیچے گر گیا ہے جو ایک سو بیش تک کا ہوتا تھا پانڈ بھی جارہ رول گیا ہے تو یہ ان کے لئے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اگر اتنا سٹرونگ ہو رہا ہے تو دوسری کرنسیز دپریشیٹ ہو رہی ہیں ان کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی اور امریکن امپورٹس جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوں گی تو یہ چلیں اس سے قطعہ نظر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرزہ ہے اس کی نویت کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس تقریباً پچاس فیصد کرزہ جتنا بھی کرزہ ہے کوئی سو کے قریب ہے سو بلین ڈالر جو افیشل کرزہ ہے جی اس کا تقریباً آدھا جو ہے یہ ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک آم آم اور اس طرح کے دوسرے جو آدمی دارے ہیں آدمی دارے ہیں جی ان کو اچھا یہ سب کے سب طویل المددت ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کل جو ہے اگر ہے بھی کچھ آم آم ڈیو تو اتنا ہی یا اس سے زیادہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا ٹھیک ہے انہی اداروں سے اگر آپ ان کی اور ہم نے کر بھی لیا ہے تیسری بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے پاس جو اچھا ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے تو یہ ملٹی لیٹرل کا ہوگی جی دوسرا ہمارے پاس وہ جو ابھی بلکل شروع میں ہم نے کہا تھا پیریس کلپ کا بھی کچھ کردہ ہے وہ صرف اب دس بلین ڈالر رہ گیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی بہت طبیل المدتہ اس میں تھوڑا تھوڑا ڈیو ہوتا ہے اور حال کے اندر انہوں نے کووٹ کے پس منظر میں ان سب نے ہمیں ریلیف بھی دیا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کو اور آگے کر دیتے ہیں جتنا بھی اس دوران میں ڈیو ہوا تھا اس کے بعد آپ کے پاس جو کرزہ ہے آہ بائی لیٹرل اس میں سب سے بڑا چائنہ سے ہے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس ٹھیک ہے نا وہ بھی تین چار پانچ بلین ڈالرز ہے میں صرف یہ ممالک آہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کو کوئی مشکلات ہوتی ہے تو وہ تو ہر وقت دینے کو تیار ہے ابھی آپ کے سامنے دیکھا چند دن پہلے چینہ نے ٹو پوائنٹ ٹری بلین ڈالر جو اس کا ادا کیا اس کو رول آور بھی کر دیا صحیح اب آہ آجتی ہے بات کمرشل کریڈٹس کی اس میں بھی دو الگ الگ کر لیں ایک وہ کمرشل ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹس ہم نے اٹھائے ہیں مثال کے طور پر سکوک یا ہمارے جو یورو بانڈز جی وہ مرتب آٹھ سانے آٹھ بلین ڈالر کے قریب ہیں ان میں سے ایک دسمبر میں آ رہا ہے ایک بلین والا اور شاید ایک اور جو ہے وہ اپریل اس سے اگلے سال کے اندار تو کوئی بطلب جو ہے جی اشت تو بطلب یہ نکل کی بات نہیں ہے آپ آرام سے بیٹھیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو کمرشل لونز ہیں ان سے ہٹ کر اس کی بھی تقریباً اسی فیصد اس میں سے چائنہ کر دیا ہوا ہے سی اور چائنہ ہر وقت اس کو رولوور کر دیتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے ہماری تو لہٰذا آپ اس مقروض کے مطالق تشویش کا شکار ہوتے ہیں جس کے جو سر پہ کھڑا ہے جو ہیں وہ ان کی ادائیگی لاحق ہو جائے اور اس کے پاس وسائل نہ ہو ٹھیک ہے تو ہماری تو ایسی صورتح نہیں ہے پھر یہ کہ اس سال یہ گورنر نے کہا ہوا ہے ایکٹنگ گورنر نے کل ارب نیوز کے اندر اس کا ایک آرٹیکل میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے پاس چھتیس ارب ڈالر کی فائننسنگ اویلبل ہے جبکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ چوٹس کی ہے یعنی کہ دو بلین سے آپ کے ریزرز بڑھنے کا امکان ہے اس سال کے اندر یہ سال کی پروجیکشنز ہیں اور آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم تو آئی ایم ایف کے پرگرام میں ہیں اتنے جوتے کھائے ہیں اتنے ہنٹر پڑے ہیں ہمارے چلے تاخیر ہو گئی لیکن وہ آنے والی ہے اور وزیر خزانہ نے ایک موقع پر یہ بڑی امید افضا بات کہی کہ آئی ایم ایف نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم پاکستان کو ڈوبنا نہیں دیں گے تو بتائیے نا یعنی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ آنے والا ہے بھئی مطلب سری لنکا نے تو جب دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا تو انہوں نے بیجا زد کرتے رہے کہ نہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اچھا یہ یہ وجہ بنی یہ ایک وجہ ہے اور ان کی وہاں سیاست پگا رہا کے اندر اور جھگڑے چل رہے تھے اور ظاہر ان معاشی حالات کی بہتری کے لیے پلٹیکل اسٹیبلیٹی اب میں آپ سے آخری بات ہی کہہ دوں کہ دیکھیں مطلب گو کہ میں نے بڑی امید افضاہ باتیں کر دی لیکن حقیقت پر مبنی باتیں ہیں میرا جو اگلہ مضمون دیا آئے گا انشاءاللہ وہ اسی موضوع پر ہے اصل میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی بیچینی اور سیاسی ادم استحقان جس وقت یہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا پھر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم بلکل جو ہمارے عام حالات ہیں بلکل اس طریقے سے ہم کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور پانکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سیتینکیو بہت بہت شکریہ آپ نے سفر پر جانا ہے اور ہمارا دوسرا ٹاپک انشاءاللہ وہ تفصیل طلب ہے دوبارہ کبھی آپ سے کیونکہ ظاہر ہے تو آپ کا بہت شکریہ سیتینکیو ناظرین مہدرہ ہم نے کوشش کی ڈاکٹر وغیر مسعود خان صاحب سے آپ کے وہ سوالات ڈسکس کرنے کی جو آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت گونجتے رہتے ہیں اور آخر میں سب سے بنیادی بات کہ آج کی اس پوڈکاسٹ کا جو اختتام ہے وہ حسن اختتام ہے تو اینم الامال بلخواتیم کو اعمال کا دارومدار خاتمے پر ہے اور آج کی اس پوڈکاسٹ کا دارومدار حسن خاتمے پر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل کو استقام عطا فرمائے اور ہمیں دوبارہ سے ان مشکلات سے نکل کر ایک مضبوط قوم کی طور پر دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کی حمد اور طاقت اور اس کے لیے ہمیں توفیقات بھی دے جو ہمیں اقدامات خود کرنے ہیں جس طرح چادر کی بات ہوئی پاؤں کی بات ہوئی چادر اور پاؤں کا بیلنس بھی ہمیں خود برقرار رکھنا ہوگا اس کے لیے ہمیں کوئی مدد نہیں کرے گا تو اپنے بہت خیال رکھئے کہ علیہ السلام انشاءاللہ ملقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ